بسم اللہ الرحمن الرحیم جے کے اسلامی مسائل کے معزز ترین ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین کرام کتاب الایمان پر بحث جاری ہے گزشتہ پارٹ پارٹ نمبر چودہ کتاب الایمان رویت باری کے بارے میں بنایا گیا تھا رویت باری کی تین قسمیں ہے رویت فی میراج رویت فی الدنیا اور رویت فی الاخرہ رویت فی میراج گزشتہ پارٹ میں بیان کیا گیا تھا انشاءاللہ آج دوسرا پارٹ بیان کیا جائے گا رویت فی الدنیا اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل جے کے اسلامی مسائل کو سبسکرائب کر لے اور ساتھ میں بل آئیکن کی گھنٹی کو دربا دے تاکہ آپ کو بروقت ویڈیوز اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن ملتی رہے بہرحال ناظرین کرام آج رویت فی الدنیا کے بارے میں موتزلہ و خوارج کیا کہتے ہیں ان کی دلائل پیش کیا جائے گا انشاءاللہ اگلا پارٹ پارٹ نمبر سولہ ان کی جوابات یہ بارے میں بنایا جائے گا تو ناظرین کرام رویت فی الدنیا کے بارے میں موتزلہ اور خوارج کہتے ہیں کہ دنیا میں رویت ممکنی یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ کسی چیز کی رویت کو دیکھنے کے لئے کسی چیز کو دیکھنے کے لئے چند شرائط کا ہونا ضروری ہے نمبر ایک وہ چیز زیادہ دور رہو حالانکہ اللہ تعالیٰ بہت دور ہیں اس لئے وہ مستوی علی الارش ہیں اور ارش ہماری نگاہوں سے دور ہے نمبر دو وہ چیز زیادہ قریب نہ ہو حالانکہ دوسری جہد سے اللہ تعالیٰ ہم سے بہت زیادہ قریب ہیں جیسے کی خود فرمایا ہے کہ ہم تمہاری شہرق سے بھی زیادہ قریب ہیں نمبر دو شیئی مری کسی مکان یا جہد میں ہو حالانکہ وہ مکان یا جہد میں ہونے سے پاک ہے اس لئے یہ جسم خاص ہے اور وہ جسم نہیں ہے نمبر چار وہ چیز سامنے ہونی چاہے حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے نہیں ہے نمبر پانچ دیکھنے والے کی نگاہ سے نکلنے والے شائع اس چیز سے ٹکرا کر واپس آ جائے یہ شرط بھی باری طالع کی رویت میں محبود ہے اور جب یہ تمام شرائط باری طالع کی رویت میں محبود ہے تو پھر اس کی رویت کیسے ممتن ہو سکتی ہے معلوم ہوا کہ اس کی رویت اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے یہ متضلہ اور خوارج کے دلائل ہیں انشاءاللہ ان دلائل کے بارے میں جوابات ہمارے دلائل کے ساتھ دے جائیں گے تب تک آپ انتظار